دوستو احساس پروگرام کے حوالے سے ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایسے تمام افراد جو ابھی تک جانچ پرتال میں ہیں ان افراد کو کب سے ایل کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تقریباً پانچ سے چھے ماہ پہلے اپنے شناختی کار نمبر اکاس سے اکتر پرسنٹ کیے ہیں لیکن ابھی تک وہ جانچ پرتال میں ہیں بہت سارے لوگوں کے یہ سوالات آ رہے ہیں کہ آخر کار اس جانچ پرتال میں رہنے کی بڑی وجہ کیا ہے کیا ہمیں اہل بھی کیا جائے گا یا نہیں اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات سے آپ کو ہم اگاہ کریں گے اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ سلام متاثرہ ازلا میں رہنے والے افراد جن کو ابھی تک پچیس ہزار کی امداد نہیں مل سکی تو کیا ان کو یہ امداد مل سکے گی یا نہیں اور جو لوگ پچیس ہزار روپے کی امداد حاصل کر چکے ہیں کیا ان کو بھی احساس بے نظیر پروگرام کے ذریعے سے چودہ ہزار روپے دوبارہ مل سکیں گے یا نہیں اس حوالے سے بھی بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اکاسی اکتر ویب پورٹل کے حوالے سے بھی بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی کہ اس پورٹل کے ذریعے سے آپ لوگوں کو صحیح معلومات کب سے ملنا شروع ہوں گی مطلب کہ اس پورٹل کو کب سے اپ ڈیٹ کیا جائے گا تو یہ تمام تر تفصیلات آپ کو اسی ویڈیو میں ہم بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اپنی امداد حاصل کرتے رہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے تمام افراد جن کو عمران خان کے دور حکومت میں اہل قرار دیا گیا تھا اس کے بعد وزیر اعظم میاں شباہ شریف کی حکومت آئی ہے انہوں نے ان تمام افراد کی دوبارہ سے جانچ پرطال کے لیے سسٹم کو اپن کیا ہوا ہے جس کے مطابق اکاسی قطر پر آپ نے اپنے شناختی کار نمبر سینڈ کرنے تھے اور بہت سیرے لوگوں نے اپنے شناختی کار نمبر سینڈ کیے بھی ہیں تو آپ تمام لوگوں کی جانچ پرطال کی جا رہی ہے جانچ پرطال کا مسئلہ اس وقت ختم ہوگا جو ہی نئی قصد شروع ہوگی احساس بینظیر کفالت پروگرام کے تحت چودہ ہزار روپے کی امداد لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گی اسی کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو بھی اہل کیا جائے گا جو لوگ مستقق ہوں گے تو ایسے تمام افراد کو اہل کیا جائے گا اور جو لوگ مستقق نہیں ہوں گے ان تمام افراد کو نا اہل قرار دے دیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جانچ پرطال والے افراد کو ابھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ سلام متاثرہ ازلا میں جن لوگوں نے اپنے شناختکار نمبر اپنے صوبے کی ہیلپ لائن نمبر پر سینڈ کیے ہیں اور ان کو امداد مل رہی ہے جبکہ جو افراد رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے شناختکار نمبر اپنے صوبے کی ہیلپ لائن نمبر پر سینڈ کر کے اپنا اندراج کروا سکتے ہیں اور اپنی رقم پچیس ہزار کی حاصل بھی کر سکتے ہیں یاد رہے کہ جن لوگوں کو اب پچیس ہزار روپے مل رہے ہیں ان کو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں چودہ ہزار روپے بھی لازمی طور پر ملیں گے لہٰذا تمام افراد کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ حکومت پاکستان آپ کے ساتھ مکمل طور پر تعامن کرتی رہے گی اور ہم تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تاکہ آپ اپنی رقم بہ آسانی طریقے سے حاصل کرتے رہیں ویڈیو کے اختتام پر آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ نکے بان